اسلام 247 کے معزز دوستو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو دجال یعنی مسیح دجال کون ہیں مسیح دجال کا ظہور کب ہوگا ایک صحابی کا قصہ جس نے دجال سے ملاقات کی یعنی دجال کہاں پر موجود ہیں دجال کے آنے سے پہلے کا وقت کیسے ہوگا اور دجال کے آنے کے بعد کا وقت کیسے ہوگا دجال کا ہنگیہ کیسے ہوگا دجال کا دعویٰ کیا ہوگا اور آخر میں ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے کہ دجالی فتنے سے بچنے کا طریقہ کیا ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجالی فتنے سے بچنے کا کیا طریقہ بتایا آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے مسیح دجال کا ظہور قیمت کی دس بڑی علامتوں میں سے کئی علامت ہے اور مسلمانوں کے لئے بہت بڑا فتنے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اشاہ دے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے دیکھا قربی قیامت تک اللہ کے مخلوق میں دجال سے بڑا فتنے کے لئے ہیں مسلمانوں کی ازمائش کے لئے اللہ تعالیٰ نے اسے بے پناہ قدرت دے رکھی ہوگی اس کے حکم سے بارش برسے گی زمین نبادات اُبائی گی جانور موٹے اور تازے ہو جائیں گے ان کا دودھ بڑھ جائے گا زمین کو حکم دے گا تو وہ خزانہ باہر نکال دے گی آدمی کو قتل کرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا حکم دے گا تو وہ زندہ ہو جائے گا اس کے ایک ہاتھ میں آگ ہوگی اور دوسرے ہاتھ میں پانی در حقیقت اس کی آگ اس کی جنت ہوگی اور اس کا پانی اس کا دوسف ہوگا اس طرح کے غیر معمولی اختیارات دکھانے کے بعد وہ لوگوں سے مطالبہ کرے گا کہ مجھے اپنا رب مانے کہیں زعیف ایمان والے اس سے مععوب ہو کر اپنا ایمان کو بیٹھیں گے بلا آخر یہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کے باتوں قتل ہو جائے گا اور اس طرح اس فتنے کا خاتمہ ہو جائے گا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اگاہ فرمایا دجال مشرق کی سرزمین سے نکلے گا جس کا نام خراسان ہے چمڑا بڑی ڈالوں جیسے چہروں والے لوگ اس کے ساتھ ہوں گے اسے ابن ماجہ نے روایت کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اشار دوئے دجال اس وقت تک نہیں نکلے گا جب تک لوگ اس کا تذکرہ سے قافل نہ ہو جائے یہاں تک کی ممبر و محراب پر بھی اس کا تفسرہ کرنا چھوٹے دجال کے دونوں آنکھوں کے درمیان قاف فارا لکھا ہوگا جس کو ہر وہ شخص پڑے گا جو مومن ہوگا اور دجال کے ہر عمل کو ناپسند کرتا ہوگا خواہ وہ بھلا لکھا ہو یا نہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دجال کے آنے کے کچھ متعین نشانیاں ہیں جب چشمیں نیچے چلے جائے نہروں کا پانی نکال لیا جائے گاس پیلی ہو جائے قبلہ حج پہمدان عراق سے کنسرین منتقل ہو جائے تو تم اس وقت دجال کا انتظار کرنا کہ وہ آج آئے یا شام ہو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بیت المقدس کی عبادی مدینہ کی ویرانگی ہوگی اور مدینہ کی بربادی بڑی جنگوں اور فتنوں کا آغاز ہیں اور فتنوں کا آغاز قسطنطنیہ کی فتح کا پیش قیمہ ہے اور قسطنطنیہ کی فتح دجال کا ضرور ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کے حوالے سے فرمایا کہ نوح علیہ السلام کے بعد کوئی نبی ایسا نہیں جس نے اپنی قوم کو دجال سے نہ ڈرائے اور میں بھی تمہیں دجال کے فتنے سے ڈراتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو دجال کی خبر سن لے وہ اس سے دور رہیں اللہ کی قسم آدمی اپنے آپ کو مومن سمجھ کر اس کے پاس آئے گا پھر اس کی پیدا کردہ تو بات میں اس کی پیوی کرے گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا دجال کے ساتھ اسفہان کے ستر ہزار یہودی ہوں گے جو ایرانی چادر اڑے ہوئے ہوں گے حضرت تمیم داری ایک صحابی تھے جو اعتداء میں ایک عیسائی تھے اور بعد میں مسلمان ہوتے تھے اپنے قبیلے کے چند افراد کے ہمراہ سمجھلی سفر پر تھے سمجھر میں توفان آیا اور ان کی کشتی خطرناک مدن سے ٹکراتی ہوئی ایک ویران جزیرے پر جا پہنچی اس ویران جزیرے پر پہنچنے کے بعد وہاں ایک جانور نمہ عورت ملا جس کے پورے جسم پر بال ہی بالتے تمیم داری نے اس جانور نمہ عورت سے پوچھا تو کون ہے اس نے جواب دیا میرا نام جساسا ہے اور میں دجال کی جاسوس ہوں تم اس طرف چلو وہاں تمہارا ایک شخص انتظار کر رہا ہے پھر ہم تیزی کے ساتھ اس شخص کی طرف چلے ہم نے وہاں پر ایک عجیب و غریب قسم کا جانور نمہ انسان دیکھا جو جنزینوں سے جکڑا ہوا تھا ہم نے اس سے پوچھا تو کیا بلا ہے اس نے جواب دیا میرے بارے میں تو تم لوگ جان ہی لوگے پہلے تم بتاؤ کہ تم کون لوگ ہو تمیم داری نے بتایا کہ ہم اہل عرب سے ہیں اور مہینے بر سمندری سفر پڑتے اچانک سمندری توفان نے ہماری کشتی اس جزیرے کے طرف پینچ لائی تمیم داری کی اس قصے کے بعد اس جانور نمہ انسان نے تمیم داری سے کہا مجھے بیسام جو شام کے ایک بستی کا نام ہے وہاں کجور کے باغاتے کیا اس پر پل آتا ہے ہم نے جواب دیا ہاں آتا ہے اس نے کہا انقریب ہے کہ وہ پل نہیں لائے گا پھر اس نے بہرے طبیعے کے بارے میں پوچھا مجھے اس کی خبر دو وہاں پانی رواں دواں ہیں ہم نے کہا ہاں وہاں پانی رواں دواں ہیں بلکہ خوب رواں دواں ہیں اس نے کہا کہ انقریب ہے کہ وہ خوش ہو جائے گا پھر اس نے کہا مجھے شام کے چشمیں فضل کے بارے میں بتاؤ اس میں پانی موجود ہے اور لوگ اس سے کھیٹی باڑی کرتے ہیں ہم نے کہا ہاں وہاں پانی موجود ہے اور لوگ اس سے کھیٹی باڑی کرتے ہیں تو اس نے کہا کہ انقریب ہے کہ وہ پانی بھی خوش ہو جائے گا پھر اس نے کہا مجھے اہلِ عرب کی نبی کے بارے میں بتاؤ جو پڑا ہوا نہیں ہم نے کہا وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جا پہنچے پھر اس نے پوچھا کیا اہلِ عرب نے ان کے ساتھ جنگ کی ہم نے کہا ہاں کی ہے پھر اس نے پوچھا نتیجہ کیا رہا ہم نے کہا وہ نبی اپنے گرد و بش میں غالبات سکا رہے اور بڑی تعداد میں لوگوں نے ان کی عطاعت کمی کی یہ بات سنتے ہی اس نے خوشی سے ایک چلانگ لگائی پھر کہا لوگوں کے حق میں یہی بہتر ہے کہ اس نبی کی عطاعت کرے پھر اس نے کہا اب میں تم کو اپنے بارے میں بتاتا ہوں میں نسیحِ دجال ہوں اور قریب وہ وقت آئے گا جو میں یہاں سے نکلوں گا پوری دنیا کا چکر لگاؤں گا لیکن مکہ اور طیبہ میں داخل نہیں ہو سکوں گا یہاں پر میرا داخلہ ممنوع ہوگا اللہ تعالیٰ نے فرشتے کھڑے کیا ہوں گے جو اس کی حفاظت کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابیوں کو حضرت تمیداری کا یہ قصہ سنانے کے بعد اپنی چڑی کو تین مرتبہ ممبر پر مارا اور فرمایا یہی طیبہ مدینہ ہے اور فرمایا کیا میں تمہیں اس دجال کے بارے میں نہیں بتایا کرتا تھا لوگوں نے کہا کیوں نہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تمید یہ بات اس لیے اچھی لگی کہ یہ میری اس خبر کے مشابہ ہے جو میں تمہیں دجال مکہ اور مدینہ کے بارے میں بتایا کرتا تھا خبردار دجال دریا شام یا دریا یمن میں ہیں نہیں بلکہ وہ مشرق کی طرف ہے وہ مشرق کی طرف ہے وہ مشرق کی طرف ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرق کی طرف اپنے ہاتھ سے اشارہ فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تین مرتبہ یہ فرمایا کہ وہ مشرق کی طرف ہے دھوکے اور مکروف فریب کے چند سال گزریں گے چنانچہ حدیث میں ہیں دجال کے آنے سے پہلے دھوکے اور فریب کے چند سال آئیں گے جن میں بارش تو بکسرت ہوگی لیکن غلہ و اناج کم ہوگی گا اس وقت جھوٹے کو سچا اور سچے کو جھوٹا خائن کو امانت دار اور امانت دار کو خائن سمجھا جائے گا اس زمانے میں اموری آمہ کے بارے میں کمینہ اور حقیر آدمی بات چھیت کر رہا ہوگا حضرت آسمہ بنت یزید رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر تشریف فرما رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا دجال کے آنے سے پہلے تین سال ہوں گے پہلے سال آسمان اپنی ایک تہائی بارش روک لے گا اور زمین اپنی ایک تہائی پہ دوار روک لے گی پھر دوسرے سال آسمان اپنی دو تہائی بارش روک لے گا اور زمین اپنی دو تہائی پہ دوار روک لے گی اور پھر تیسرے سال اسمان اپنی مکمل بارش روک لے گا اور زمین اپنی مکمل پیداوار روک لے گا جس سے تمام مویشی مر گئے دجال چالیس دن تک اس دنیا میں رہے گا اس کا پہلا دن ایک سال کے برابر ہوگا اور دجال کا دوسرا دن ایک ماں کے برابر ہوگا اور تیسرا دن ایک ہفتے کے برابر ہوگا اور باقی دن عام دنوں کے برابر ہوگا دجال پہلے نبوت کا دعویٰ کرے گا پھر اپنے رب ہونے کا دعویٰ کرے گا